بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل ٹکا خان پچیس مارچ انیس سو اکتر کو مشرقی پاکستان میں بغاوت کو پچلنے کے لیے جنہیں بھیجا جاتا ہے جو آپریشن سرچ لائٹ کی سربراہی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کی کمانڈ میں جو ظلم اور بربریت مشرقی پاکستان میں مچائی گئی اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی خود ان کے اس وقت کے چیف جنرل اے کے نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اتنا ظلم اتنا ستم اتنی بربریت تو چنگیز خان اور ہلاکو خان نے اہل بغداد میں نہیں کی تھی جتنی جنرل ٹکا خان نے مشرقی پاکستان میں ہزار ہا بنگالی مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا ہزار ہا بنگالی خواتین کو ریپ کیا گیا اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں انہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کوٹ مارشل کے لیے نامزد کیا گیا انہیں جنگی مجرم قرار دیا گیا انہیں پاکستان توڑنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا لیکن ستم زریفی دیکھئے کہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو پاکستان توڑنے کے جو ذمہ دار تھے اس کے بعد باقی ماندہ پاکستان میں جی مغربی پاکستان کے اندر ان کو سزائیں دینے کے بجائے ان کو نوازا گیا غیر جمہوری طریقے سے قابض ہونے والے مغربی پاکستان پر جل فکار علی بھٹو انہوں نے اسے باقی ماندہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف بنا دی جی ناظرین جس حمود الرحمان کمیشن میں ان پر الزام تھا کہ وہ پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ہیں اسے باقی ماندہ پاکستان کے اندر آرمی چیف لگا دیا جاتا ہے انیس سو بہتر سے لے کے انیس سو چھہتر تک آرمی چیف کے عوضے پر تائینات رہنے والے جرنل ٹکا خان وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد جل فکار علی بھٹو کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگا دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ انہیں وزارت دفاع کی اضافی ذمہ داری بھی سوم دی جاتی ہے جی یہ وہی جرنل ٹکا خان ہے جنہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جنگی مجرم قرار دے رہی ہے اس کے بعد یہی پر بس نہیں ہوتی جب بے نظیر ایکزائل سے واپس آتی ہیں انہیں انیس سو اٹھاسی میں جرنل الیکشن میں پیپرز پارٹی کا ٹکٹ دے کر راول پنڈی سے الیکشن لڑایا جاتا ہے یہ شیخ رشید کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں شیخ رشید جو آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑایا تھے یہ ان کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں پھر ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا گورنر نامزد کر دیا جاتا ہے جی انہیں کو پنجاب کا گورنر نامزد کیا جاتا ہے جنہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جنگی مجرم قرار دے رہی جن پر الزام ہے کہ یہ پاکستان توڑنے والوں میں ان کا مرکزی کردار ہیں اس کے بعد یہ پیپرز پارٹی کے سیکیٹری منتخب ہو جاتے ہیں اتنی نوازشات اتنی مہربانیاں ان کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کو دولف دیا جنہوں نے پاکستان کو توڑ دیا جنہوں نے بنگالی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور پھر دو ہزار دو میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ فوجی قبرستان میں دفنایا جاتا ہے یہ وہ رویہ ہے ناظرین جو ان لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو پاکستان کے لئے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لئے ہما وقت تیار رہتے ہیں اور محبے وطن لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ جو ملک کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ریاست کا اور اس کے اداروں کا رویہ کیوں اس طرح ہے اور جو ملک سے محبت کرتے ہیں جو ملک کے خاطر ہما وقت ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ تاثب برتا جاتا ہے یہ رویہ کسی صورت بھی قابل فہم بھی نہیں ہے اور قابل برداشت بھی نہیں ہے اگر انیس سو اکتر کے سانہے میں قرار پانے والے مجرمان کو کوٹ مارشل کرنے کے بعد سزائیں دے دی جاتی تو شاید آج پاکستان اس حال پر نہ ہوتا آج ہم اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں جی ناظرین سلام موسیقی 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 موسیقی